پرینکا گاندھی جی کی ریلی میں آپ کی کیا پردکری ہے دیکھئے پرینکا گاندھی ہیماچل پردیش آئی اور ہیماچل پردیش کو جب پرینکا گاندھی کی آوشکتہ تھی تب پرینکا گاندھی ہیماچل میں نہیں آئی جب ہیماچل پردیش میں آپدہ آئی تھی تو پرینکا گاندھی جن کا گھر ہیماچل پردیش میں ہے وہ ہیماچل پردیش کی طرف نہیں آئی پریانکا گاندھی آج اگر چمبہ اور شاہپور میں آئی ہے تو سب سے پہلے ان کو جواب دینا چاہیے تھا اپنا گھوشنا پتر جن گھوشناوں کی ساکشی اور جن گھوشناوں کو اپنی اپستیتی میں اور اپنے بھاشنوں میں خود بولا تھا پریانکا گاندھی نے تو آج پردیش کی جنتہ ان سے پوچھنا چاہتی ہے کہ پریانکا گاندھی جی پریانکا گاندھی پردیش کے نوجوانوں کو جو آپ نے پہلی ہی کیبنٹ بیٹھیکٹ میں کانگریس کی سرکار بنتے ایک لاکھ روزگار دینا تھا اس روزگار کا کیا ہوا آج پردیش کی مہیلائیں پوچھ رہی ہیں کہ وہ پندرہ سو روپیہ جو آپ نے کیبنٹ کی پہلی بیٹھیکٹ سے دینا تھا وہ پندرہ سو روپیہ کہاں گیا آج پردیش کی مہیلائیں اپنے کو تھگا محسوس کر رہی ہیں پردیش کا نوجوان اپنے کو تھگا محسوس کر رہا ہے پردیش کا کسان جس کا دودھ آپ نے اسی روپے اور سو روپے کلو کے حساب سے لینا تھا وہ دودھ کا پیسہ کہاں گیا وہ دو روپے کلو گوبر کہاں گیا وہ تین سو یونٹ ہر گھر کو بجلی کے آپ نے جو فری میں دینے تھے وہ کہاں گئے یہ جواب پریانکا گاندھی کو دینا چاہیے تھا پریانکا گاندھی نے اپنے بھاشن میں کہا کہ پچ پن سال ستہ میں رہی کانگریس لیکن امیر پارٹی نہیں بن سکی وی جے پی دس سال میں دنیا کی سب سے امیر پارٹی کیسے بن گئی کیونکہ کانگریس اس لیے نہیں کانگریس پارٹی امیر کیوں نہیں بن پائی کانگریس کا پیسہ کہاں گیا جو پچ پن سال میں اور ساٹھ سال کی شاسن میں انہوں نے کمایا کیونکہ انہوں نے پارٹی کو نہیں انہوں نے امیر بنایا تو اپنے نیتاؤں کو بنایا اور سویس بینک کے اندر سب سے زیادہ کھاتے کن نیتاؤں کے کھلے ہیں یہ بھی دیش کی جنتہ جانتی ہے فوڈ فور آئل آئل فور فوڈ یہ یوجنائے لے کر کہ کون آیا تھا کون نیتا کانگریس کے ان میں شامل تھے ان کے نام بھی پریانکہ گاندھی کو جو ہے وہ سامنے لے کر آنے چاہیے پریانکہ گاندھی کہتی ہے کہ موڈی سرکار کی نیتیاں عرب پتیوں کے لیے آپ مدھیا پردیش اور راجستان میں جب پچھلے چناؤں ہوئے تھے تو آپ نے کسانوں کے کرج معافی کے نام کے اوپر آپ سرطہ میں آئے تھے کتنے کسانوں کے کرج معاف آپ نے کیے آپ کہتے ہیں آپ نے ہیماچل پردیش میں اوپی ایس لاغو کر دیا آج بجلی بورڈ کے کرمچاری آج نگموں اور کارپوریشنز کے کرمچاری وہ پوچھ رہے ہیں ہماری پینشن کہاں ہے پرانی پینشن کہاں ہے آپ نے پردیش کے کرمچاری کے ساتھ بھی دگا کیا ہے دھوکا کیا ہے تو ہر برگ کو آپ نے تھگا ہے کوئی ایسا کوئی ایسا برگ نہیں ہے جس کو کانگریس پارٹی کی سرکار نے تھگا نہیں ہے پینکا گاندھی کو بتانا چاہیے کہ ان کے تیتالیس سے بہو مت سے وہ چوٹیس پہ کیسے آگے آپ کے ویدھائکوں نے دکھا کر کہ ووٹ ڈالا آپ کے ووٹنگ ایجنٹ کو پولنگ ایجنٹ کو کہ ہم آپ کی کانگریس پارٹی کی سرکار سکویندر سنگھ سکو کی سرکار سے سنتوش نہیں ہیں اور ہم اپنا سمرتھن باپس پینکا گاندھی کو آج ہیماچل میں دینا چاہیے تھا آپ ہیماچل پردیش کے اندر ابھی پرانے وائدے پورے نہیں کیے آپ نئے وائدے لے کر کے آئی ہیں لیکن اس بار ہیماچل پردیش کی جنتہ آپ کے چھوٹے دیلاسوں میں اور آپ کے بہکابے میں نہیں آئے گی اور جو پچھلی چوب ہوئی ہے جنتہ سے اس کو سمارے گی اور ہیماچل پردیش میں اس بار چار کی چار دیش میں چار سو پار اور ساتھ میں چھے کے چھے اپ چناو یہ سب بھارتی جنتہ پارٹی چیتنے آ رہی ہے پینکا گاندھی کو پردیش کے مکھے منتری سکھویندر سنگھ سکو کو اور ان کی سرکار کو ایسا قرارہ تماچہ پردیش کی جنتہ اس بار ان چناو بھی مارے گی کہ پینکا گاندھی پورے دیش میں کہیں گھومنے لائک نہیں رہی دیش میں کہیں گھومنے لائک نہیں رہی